اس وقت جی ڈی سی کے سیکٹری جنرل زفر عباس تنقید کی زد میں ہیں اور وجہ ہے شتر مرگ رمضان کے پہلے عشرے یہ پوری قوم جو ہے ایک شتر مرگ لے کے دور رہی ہے حیرت ہو رہی ہے نفرت ہے کونسی زفر بھائی بتائیے گا کہ شتر مرگ کو لے کر اس وقت دفعہ پھر وائرل ہیں تنقید کی جا رہی ہے ڈیڑھ لاکھ کا شتر مرگ کھلا رہے ہیں خوبانی جو ہے وہ اونٹ کے کباب کھلائے جا رہے ہیں ہر گوش کا بار بیکیو دیا جا رہا ہے مچھلی کی سجی کھلائی جا رہی ہے آخر یہ کیا ہو رہا ہے کیا چل رہا ہے یہ ویل فیر میں نہیں چلنا میرے بھائی آپ مجھے بتاؤ کہ آپ افتاری اور سہری کسی ایک گھر بیچتے ہو تو وہ زکاة اور خیرات کے پیسوں کی بیچتے ہو آپ جب اپنے پڑوس میں بیچتے ہو کون سے پیسے کی بیچتے ہو آپ بتائیں اچھا جو سارفین ہیں جو اس وقت تنقید کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ شتر مرگ ہی کیوں شتر مرگ کی بجائے بیل کا گوشت آ سکتا ہے کل کی سہری آپ کی طرف سے اور آپ مجھے بولو کہ یار ان لوگوں کو زفر مچھلی کی مندی کھلا دو اور میں آپ سے وعدہ کروں مچھلی کی مندی کو اور یہاں لوگوں کو کھلا دوں روٹی تل کے آپ کو کیسا لگے گا نہیں آپ کو کیسا لگے گا پہلے مجھے یہ بتا وہ تو صحیح ہے مجھے اچھا نہیں لگے گا چوری کہلائی گی اچھا کام کہلائی گا مجھے اگر ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے لوگوں کو جو یہاں سہری کرنے آئے میرے مہمان میں ان کو منرل وارٹر پلانا چاہ رہا ہوں تو میں ان کو نلکے کا پانی کیوں پلاؤں بھائی کیوں کیوں آپ کو تسلیم لے گی آپ کے دل میں آپ کا ظرف کام ہے آپ کا دل جل رہا ہے کہ کسی غریب کے بچے کو اچھے سکول میں کیوں پڑھا رہے ہو غریب کو زندگی میں ایک بار ہی صحیح اچھا کھانا کیوں کھلا رہے ہو اس گھریب کے بچے کا اچھے سپتال میں لاج کیسے کرا دیا تمہیں اس کی ٹانگ کٹ جانے دیتے آپ کا دل اچھی کنڈیشن میں نہیں ہے اس لیے میں آپ کی بات سنوں اس کی نہیں سنوں جو کہہ رہا ہے کہ میرا دسترخان ہے میں پیسہ دے رہا ہوں میں رمضان کے ان دنوں میں اس پہلے عشرے میں اللہ کی خاص رحمتیں حاصل کرنا چاہ رہا ہوں مجھے دو ارب روپے کا پروفٹ ہوا ہے مجھے سو ارب روپے کا ہے میں کھرپتی آدمی ہوں لیکن میں بلوں نہیں ان کو پسند نہیں ہے اس لیے آپ ان کو سڑا با کھانا کھلا ہوں کیوں ایک نبیل نامی یوزر ہے جس نے ویڈیو بنائی جس نے لکھا ہے کہ آپ کے جو بھی آپ کے ڈونرز ہوتے ہیں بہت سارے ایسے ریسٹورنن کے مالکان ہیں جن کو میں جانتا ہوں اس کے مطابق کہ انہوں نے اپنے مرازمین کو تنہا نہیں دی سیلری نہیں دی آپ جس کا بھی نام لیں گے آپ جائیں ان کی آئیڈیاں چیک کریں یہ صرف ایک ہی تنظیم کے لوگ کیوں ہیں مجھے نہیں معلوم مجھے تو لوگوں نے صافیوں نے فون کر کے بتایا کہ بھائی لوگ خوف زدہ ہیں کہ تم شاید دوسروں کی انجیوز کا پیسہ لے جاؤ گے تم نے کیوں اتنی مہنگی مشینیں لگا دی لوگوں کے خون کے ٹیسٹ کرنے کے لئے لوگ اپنے آپ کو کمزور محسوس کریں میں نے کہا بھائی میں تو ہر انجیو کی تعریف کرتا ہوں چاہے سے آپ چلو آپ جنرلیسٹ ہونا بھائی بلکل سج بتاؤ کووڈ میں کون 35 ہزار بورے راشن بات رہا تھا دو مہینے چار مہینے دس دن تک روز آنا نہیں صحیح ہے آپ بانٹ رہے تھے سج بولنے کو دوسطہ رکھیں نا آپ کون بات رہا تھا بانٹ رہے تھے آپ سب کچھ بانٹ رہے تھے ہم کہہ رہے ہیں سیلاب میں پچاس پچاس ہزار بورے راشن روز آنا کون بات رہا تھا اچھے یہ بھی تنقید ہو رہی ہے کون بات رہا تھا پچاس ہزار ائر فورس کے ثرو پچیس ہزار نیوی کے ثرو پچاس ہزار سندھ رینجرز کے ثرو روز آنا چار چار سو ٹرک آرمی کے ثرو ایٹی نائن تھاؤزن مچھر دانیاں پولیس کے ثرو پچاس پچاس ہزار مریضوں کے خون کے ٹیسٹ علاج اور دوائیاں سالاب زیادہ لاکھوں میں کون سی انجیو کر رہی تھی نام پتہ آپ کو نہیں آپ پلیز بتائیں تو میں سارفین کی بارفین کی کوئی بات نہیں کر رہا طلب مجھے جواب دیں کون سی انجیو تھی نام پتہ آپ کو آپ کام کر رہے تھے مختلف انجیوز فلڈ کے دوران کام کر رہا ہوں لیول دیکھ رہے تھے کام کا کیا لیول تھا اب یہ ایک آدمی جو ہے وہ مجھے گالی بک رہا ہے میری ماں کو گالی بک رہا ہے میرے باپ کو گالی بک رہا ہے کہ تُو نے اچھا کانا کیوں کھلایا تجھے کوئی قتل کرنے والا نہیں ہے اس دنیا میں آپ مجھ سے آگئے اس کا سوال کر رہا ہوں وہ یہ بول رہا ہے مجھے تکلی مجھے کوئی آپ مجھ سے کیوں نہیں پوچھ رہے ہو ایک سیکنہ آپ مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھ رہے ہوگا زفر رمضان کے پہلے عشرے یہ پوری قوم جو ہے ایک شتر مرک لے کے دور رہی ہے ایک مخصوص مائنڈ سیٹ کے لوگوں نے نیریٹیف ویلڈ کیا ہے اپنے سوشل میڈیا کے تروں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اب سے دو مہینے پہلے جھوٹی کیمپین چلائی تھی کہ جی ڈی سی کو بائی سرب روپے مل گئے اور اب تک مافی نہیں مانگی ہے اب تک مافی نہیں مانگی ہے نامی گرامی لوگ ہیں تو آپ یہ مجھ سے کیوں نہیں پوچھ رہے ہو زفر انہوں نے مافی کیوں نہیں مانگی تمہارے خلاف کیوں جھوٹا نیریٹیف بلڈ کرتے ہیں ہر رمضان سے پہلے ڈونر سے کیا آپ یہ پوچھتے ہیں ہاں میں پوچھتا ہوں میں ان سے پوچھتا ہوں ہائی آپ سنو ایک ڈونر ہے اس کی استطاعت ہے کہ وہ اللہ کے نام پہ عربو روپے چیریٹی کر دے کتنی چیریٹی کر دے عربو روپے میں کون ہوتا ہوں اس کو جا کے بولوں کہ نہیں دس روپے کرو میں کون ہوتا ہوں آپ کو یہ سوال اٹھانا چاہیے کہ زفر ابباس ہمیں حیرت ہو رہی ہے نفرت ہے کونسی کہ آج کچھ لوگ اس بات کو ایشو بنا رہے ہیں غریب کو اچھا کیوں کھلا دیا آپ کو تو اس پہ پریشان ہونا چاہیے گورنمنٹ کا کام ہے نا یہ تو بنیادی گورنمنٹ سیول کو امپاور ہونا چاہیے میری بات سنو ارے بھائی ڈیڑھلا کے انجیوز ہیں ان سے بھی تھی سوال کرو جا کے اب آج آپ کو انجیوز سے یہی سوال ہے سب انجیوز سے یہی سوال ہے آپ کو آج ہمارا کام بھی برا لگنے لگا ابھی ہم اچھا کھانا کھلا رہے تھے وہ آپ کو برا لگ رہا تھا جتنے تنقید کر رہے تھے وہ آپ کو اچھے لگ رہے تھے میرے بھائی ہماری اپنی بات دیں گے سنیں خدا کو جواب دینا ہے کہ رمضان کے پہلے عشرے اللہ تعالی ہم نے لوگوں کو اچھا کھلایا تو کیا بولو کہ نہیں اللہ تعالی جو بچہ اچھا کھلا رہا تھا کراچی میں ہم نے اس کی ایسی کی تیسی کر دی نہیں سب انجیوز ایسی کہہ رہی ہیں زفر بھائی میرے بھائی ہم رمضان میں دیکھنے ہیں سب انجیوز ایڈ بھی چلا رہے ہیں تو شیر بھی ہو رہی ہے چلانا چاہیے آپ مجھے صرف ایک بات بتاؤ اگر وہ لوگ نہیں بتائیں گے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں تو وہ ادارہ کیسے چلائیں گے ایڈی فاؤنڈیشن سولہ سو ایمبولنس چلاتی ہے کوئی شخص دو ایمبولنسوں کے ڈائیوروں کی تنخواہ دے دے میرے خلاف جھوٹا نیریٹیف چل رہا ہے آپ اس نیریٹیف کے دائی بن گیا ہے مجھے سوال پوچھ رہے ہیں میں جواب دے رہا ہوں ہم سندھ میں بات کرتے ہیں پندرہ سالوں سے پیپس پارٹی کی حکومت ہے میرا میٹر نہیں ہے میں نے پیپس پارٹی کو درخواست دی ہے میرے ساتھ پیپس پارٹی تعاون کرے گی میں نے بولا ہے سر میں چاہتا ہوں پورے سندھ میں خون کے ٹیسٹ فری کر دوں تو میں نے گورنمنٹ سے بولا ہے کہ بھائی یہ جو سترہ روپے کسٹ ہے نے ٹیسٹ کے آدھے آپ کریں آدھے میں ڈونر سے لاؤں گا پورے سندھ میں فری کرتے ہیں باقی تمام صوبوں کو بھی لیٹر لکھ رہے ہیں ہمارے لوگ زندہ رہے ہیں بیماری ڈیاغنوز کر رہے ہیں آپ کیسا مجھ رہے ہیں یہ جو ہمارے خلاف پیڈ کیمپین چل رہی ہے یہ پیسہ کون دے رہا ہے کون چلا رہا ہے اس کا نام بھی تو پتا ہے ابھی آپ نے مجھے فون پر نام بتا ہے ابھی سنو کل ایک مجھے بھی ایک حاجی صاحب کا فون آیا ایک عمرے پہ ہوں اس وقت انہوں نے مجھ سے گلا زفر میں نے جو شطر مرخ پالے تھے وہ تین دن من کے ہو گئے ہیں بیٹا تُو لے جا میں یہاں مکہ سے فون کر رہا ہوں تجھے بیٹا اور کھلا لوگوں کو کل میں ویڈیو ڈالوں گا ہم تو کھلائیں گے اور الحمدللہ ہم کھلا رہے ہیں ہماری کوئی اوقات نہیں اللہ کھلا رہا ہے چلیں آپ کراچی کی issues پر بات کرتے ہیں آپ کر رہے ہیں بلکل چھیک ہے دوسری طرح people's party کو بھی تو کچھ کہیں ان کی حکومت ہے پندرہ سال سے آپ بتاؤں میرے علاوہ روڈوں پر کون نکلا ہے ہمیشہ کراچی میں کے الیکٹک سے ساڑھے چھے لاکھ پولوں پر کس نے ارتھنگ کروائی ہے ارے آپ ہوں بول لو کس نے کرائی میرے بھائی آپ بتائیں صحیح ہے جو آپ کی کام ہے وہ ہم مانتے ہیں کون نکلا روڈوں پہ آتی ہے کس نے دشمنیلی مافیا سے کیوں لیٹر آ رہے ہیں اسلام آباد سے انٹیریل منسٹری کی بھائی آپ بمپروف گاڑی لے لیں آپ کو چھوڑیں گی نہیں آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے یہ لوگ کیوں آ رہے ہیں کیونکہ بھائی مافیا سے لڑا ہوں میں کیوں لڑا فروٹ مافیا سے سو روپے درجن والا کیلہ ہے غریب کے دستر خانتے کانے سینڈ مافیا بڑی یا فروٹ مافیا بڑی میری بات کو سنو میں وہ آدمی ہوں سرمایہ داروں کے خلاف ہر سپیچ میں بولتا ہوں سارفین یا جو پبلک کہہ لیں کسی کو بھی کہہ لیں جو تنقید کر رہے ہیں انہیں کہ یہ ہے کہ لاکھوں لوگ ہزاروں لوگ سارفین کے مسئلے آپ نہیں سنو سارف رو رہا ہے میرے گھر میں بجلی کا بل جا رہا رہا ہے آپ اس کے لئے پوریرام نہیں کر رہے ہیں بجلی کا بل دے شتر مرگ نہ دے آپ کی طویعت جو قراب ہو رہی میں مسئلہ ہوتا تھا سارف کہہ رہا ہے میرے گھر میں گیس نہیں آری بل آرہے آپ آباس کیونے اٹھا رہے ہیں سیڑ سا بل دے رہے ہیں شتر مرگ نہ دے تم دال بھیجنے کے روادار نہیں آپر تم روٹی بھیجنے کے روادار نہیں ہم جو کر رہے ہیں ہماری صرف اتنی خدمت ہے کہ ہم یہاں دسترخان بچھا رہے ہیں پروردگار عالم لوگوں کے دلوں میں ڈال رہے ہیں لوگ آکے کھلا رہے ہیں اپنے لوگوں کو تم یہ ظلم کر رہے ہیں تم ان لوگوں کو کبھی ڈکیت لکھ دیتے ہو تم ان لوگوں کو کبھی گالیاں لکھ دیتے ہو تم ان لوگوں کو فقید لکھ دیتے ہو حالانکہ میرے شہر کے لوگ ہیں میں نے اب تک کسی بھی تنظیم کسی بھی گروہ سے مدد نہیں مانگی کراچی کے عوام کراچی کے عوام پر ہی تمام انچیوز بات سنو کراچی وہ شہر ہے چاہے دو ادار پانچ کا زلدلہ ہو چاہے کووڈ ہو چاہے سیلاب ہو چاہے کوئی آفت آئے وہ چیریٹی کرتی ہے کراچی اللہ حفیظ والا مان کراچی کے لوگوں میں کراچی کے پانی میں کیا ہے مجھے نہیں معلوم گورننس تو بہتر رہی ہوئی نا میرا مسئلہ ہے گورنمنٹ کو فیس سائیڈ مل جاتی ابھی آپ شتر مرگ لے کر آئے تاب گورنن پر چلے گا میرا مسئلہ ہے یہ شتر مرگ آتا کتنے کیا ویسے ڈیڑھ لاک کے ہی آتا ہے میرے خیال میں اب جو آئے گا تین من والا ہے وہ شاید چھ سات لاک کا ہوگا شتر مرگ آتے رہیں گے تو آپ کو چھ سات لاک پہ حیرت پہ حیرت نہیں ہوئی بڑی حیرت ہو رہی ہے چھ سات لاک کے حیرت جو افسوس بس اس بات کا ہے کہ جب قیامت کے دن ہم اللہ کے پاس پیش ہوں گے تو ہم یہ بتائیں گے اللہ تعالیٰ گیارہ دن ہم نے رمضان کے دس دن صرف اس بات پہ اعتجاج کیا کہ زفر عباس نے غریب کو اچھا کھانا کیونکہ کھلا دیا کسی سیٹ سے کہہ کے میرے باپ کا کون سا پیسہ لگ رہا ہے میری انجیو تو ڈیلیسے سینٹر چلا رہی ہے لیپ چلا رہی ہے موڈچری چلا رہی ہے آئی ٹی سیٹی چلا رہی ہے سب فری ہیں بہت ضروری ہے کرنا اگر وہ نہیں کریں گے تو ان تک پیسہ کیسے پہنچے گا اور جن لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے غریب کو اچھا کیوں کھلایا ایک دن بھی غریب کے بچے کو کیوں اچھا سکول میں لے گئے لوگ اپنی رائے دے رہے ہیں تکلیف پلی کوئی آئی تنگ ہم نے چاہ کیے پڑا لکھا طبقہ جتنا بھی یہ سب ہماری فیور میں اور اللہ زفر عباس گھبرانہ نہیں زوہیب کچھ بھی پوچھے تب یہ ساف کر دینا لوگ مجھے کہے میں میسیج ہے